حیال الفلاح سبسکرائب کیے اسلامی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوه باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يدرل فلا هادي له واشهد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک لا واشهد وانا محمد عبده ورسوله اما بعد فانا خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الہمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي ينزل فيه القرآن حدل الناس وبينات من الهدى والفرخان اسلامیوں دینی بھائیوں ملت کی ماں اور بہنوں اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے اس امت کے افراد کی عمر کم ہونے کے باوجود وقتاً فوقتاً اس امت کو ایسے اوقات ایسے لمحات ایسے ایام ایسے ہفتے اور عاشرے اور ایسے مہینے عطا فرمائے ہیں کہ ہم اور آپ کم سے کم تر وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے کام کر سکتے ہیں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کر سکتے ہیں اور اس وقت ہمارے سامنے ایسا ہی نیکیوں کا ایک ایسا موسم ہے ایک ایسا مہینہ ہے جس کا اہل ایمان دل کی اتھا گہرائیوں سے سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ وہ مہینہ اور اس کی مبارک سعاتیں اور گھڑیاں اور اطاعت کے وہ اوقات کس وقت آئیں گے اور شاید ہم دو تین روز کے بعد رمضان کے مہینے میں داخل ہوں گے سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کا بے پایا احسان ہے کہ ہم اور آپ اس مہینے کے استقبال سے پہلے دنیا میں موجود ہیں اللہ رب العزت نے نیکیاں حاصل کرنے کا ایک اور سیزن ایک اور موسم ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے ورنہ کتنے آپ کے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو کچھلے رمضان میں موجود تھے لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن یہ موقع اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے یہ انتہائی عظیم موقع ہے اس مہینے کی اتنی زیادہ خصوصیات ہیں کہ ان کو شمار میں نہیں لائے جا سکتا ہے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی اندر رشاعت فرمایا شہر رمضان اللہ ذی انزلہ فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا اس مہینے کی سب سے افضل رات جو ہو سکتی ہے اور پورے سال کے اندر جو سب سے افضل رات ہو سکتی ہے اس رات کے اندر اللہ رب العزت نے اس امت کو جو دستور جو قانون اتا فرمایا ہے اس کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا ہے یہ وہ مہینہ ہے نزول قرآن کا مہینہ ہے اللہ رب العزت نے اپنا دستور اپنا قانون اس امت کو عطا فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کتاب کو نازل فرمایا اور پھر وہاں سے تئیس سالہ دور نبوت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت جیسے جیسے حالات تقاضہ کرتے رہے اس رات سے اللہ رب العزت اس کتاب کے آقام نازل فرماتا رہا اور اس کی تکمیل ہوئی یا بعض علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی رہی اللہ رب العزت نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمائی ہے غار حرام ہے وہ رمضان کے مہینے میں تھی اس کتاب کو اور اس مہینے کو اتنا اتنی اہمیت حاصل ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے کی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے آنے کی خوشخبری سنایا کرتے تھے اپنی امت کی لوگوں نے اس کے اشتقبال کے لیے اور اس کی تیاری کے لیے بے شمار ترغیبات آپ کی موجود ہیں ہدایات آپ کی موجود ہیں کہ جو مہینہ آنے والا ہے ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا ہے ہمارے ہاں جب کسی بڑے مہمان کی آمد ہوتی ہے اس کے لیے ہر طرح کی تیاریاں کی جاتی ہے ہر طرح سے ہم اپنے مہمان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی صورت میں ہم اس کو ناراض نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہر حال میں ہم اس کو راضی رکھنا چاہتے ہیں اس کو عزت دینا چاہتے ہیں اس کا عدب کرنا چاہتے ہیں اس کا احترام کرنا چاہتے ہیں رمضان سال کا سب سے افضل مہینہ ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اس مہینے کا عدب کرنا ہے احترام کرنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے مطابق آپ کی ہدایات کے مطابق اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے یہ مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے اللہ رب العزت اپنے خاص انعامات سے اس امت کو نوازتا ہے یہ سخاوت و خیاضی کا مہینہ ہے دوسروں کو دینے کا مہینہ ہے دوسروں پر خرچ کرنے کا مہینہ ہے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے اور اس سماج اور معاشرے کے جو مجبور اور لاچار لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کا مہینہ ہے ان کے حالات معلوم کرنے کا مہینہ ہے کہ سال بھر کس طرح سے وہ بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں اور ہم صرف ایک مہینہ کے لیے بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہیں اور اس کو برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں سبر کا مہینہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبر کا مہینہ قرار دیا ہے ہمیں اس مہینے کے استقبال کے لیے الگ سے کسی جشن یا پروگرام منعقب کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس مہینے کا استقبال کرنے کے لیے ہم سب سے پہلی فکر یہ کریں کہ ہم اپنے رب کو کیسے راضی کریں اللہ تعالیٰ کیسے آپ سے راضی ہوگا خوش ہوگا اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں روئیں گرگڑائیں اب تک جو غلطیاں ہوتی رہی ہیں جو گناہ ہوتی رہے ان سے باز آ جائے آئندہ نہ کرنے کا پختہ عظم و ارادہ کر لیں اور اس مبارک مہینے کی جو گھڑیاں جو ساعتیں آپ کو ملتی ہیں ان کو بیکار نہ جانے دیں وقت کیسے ہی استعمال کریں اللہ رب العزت نے اپنے سارے بندوں کو یہ حکم دیا ہے چاہے وہ مومن ہو اپنے ایمان میں کامل ہو یا ان کی ہاں کمی ہو کوتا ہی ہو جو بھی اللہ رب العزت پر ایمان لکھتے ہیں اور ضائف تھی بات ہم انسان ہیں ہم سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوئی جاتی ہیں اس لئے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے ایمان والو سارے کے سارے لوگ اللہ رب العزت کے سامنے جھکیں اس سے توبہ کریں اس کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں اپنے گناہوں کی معافی چاہیں کام فائدہ اس کا کیا ہوگا لَاَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا اور آخرت کی زندگی میں اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت کی نگاہ میں دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو معاف نہ ہو سکتا ہو سارے گناہ اللہ رب العزت معاف کر سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ سچی توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو یہ جو موسم آ رہا ہے نیکیوں کا اچھے عمال کرنے کا جو موقع ہم کو دیا جا رہا ہے اس کے آنے کے پہلے آنے سے پہلے پہلے ہم توبہ اور استغفار کر لیں اس کے لئے اچھی طرح سے اپنے آپ کو تیار کر لیں تاکہ آپ کی روح اور آپ کے جسم کا تذکیہ ہو جائے یہ دونوں چیزیں گناہوں کی غلازت اور گنبگی سے پاک ہو جائے آپ کے جسم اور روح کو مکمل طور سے طہارت اور پاکستگی حاصل ہو جائے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو توبہ کے لئے تیار کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے گڑ گلانے کے لئے تیار کریں اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ سے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے اور یہ توبہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے سیئن کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَلَّهُ أَشَدُّ فَرْحَنْ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِنَا يَتُوبُهِ لَهِ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے اس کو واضح فرمایا ہے کہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایک شخص اپنی سواری اٹنی لے کر سفر کے لئے نکلا ہو کہیں بیابان اور جنگل میں اس نے دیکھا اس کو ایک درخت نظر آیا سوچا کہ لاؤ اس درخت کے نیچے تھوڑا سا آرام کر لیا جائے سانس لے لی جائے اس کے بعد سفر شروع کیا جائے لہذا وہ شخص اس درخت کے نیچے آرام حاصل کرنے کے لئے تھوڑی دیر کے لئے لیٹ جاتا ہے اس کی آنکھ لگ جاتی اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس موجود نہیں ہے جس سواری پر سوار ہو کر آیا تھا سارے ساز و سامان سفر کی ساری تیاری اس پر موجود تھی کھانا بھی موجود تھا پانی بھی موجود تھا لہذا اس پریشانی کے عالم میں نکلتا ہے تلاش کرتا ہے ریت کے اشٹیلے پر جاتا ہے ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے کہیں اس کی سواری نظر نہیں آ رہی حیران و پریشان ہو کر مایوس ہو کر کی اب زندگی کی کوئی خیریت نہیں ہے موت اس کے سامنے ہے لہذا اپنی سواری کے نام ملنے سے مایوس ہو کر وہ شخص جس درخت کی نیچے سویا ہوا تھا لیٹا ہوا تھا وہیں آ کر لیٹ جاتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے لیکن جب آنکھ کھلتے ہیں تھوڑی در کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سارے سازو سامان کے ساتھ کھانے پینے ساری ضروریت کے ساتھ اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے آپ سوچ سکتے ہیں تصور کر سکتے ہیں کہ ایسا انسان جو موت کے موں میں جا چکا ہو زندگی سے مایوس ہو گیا ہو اور وہ زندگی کا ذریعہ اور سبب اس کے سامنے آ جائے موجود ہو زندگی اس کی بچ جائے کتنی خوشی ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک شخص موت کے موں سے نکالا ہے شیر نے اس کو پکڑ لیا اور کسی میں ذریعہ سے اللہ تعالیٰ شیر کے موں سے کسی انسان کو نجات دے دیں کس قدر خوش قسمت انسان ہوگا کتنی خوشی ایسے انسان کو ہوگی کہ دوبارہ زندگی مل گئی ہے آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اس انسان کو اپنی سواری دیکھ کر اٹھتا ہے اس کی نکیل پکڑتا ہے نکیل پکڑنے کے بعد خوشی کی شدت میں یہ جملہ کہتا ہے اللہم انتا عبدی وانا رب اے اللہ تعالی انتا عبدی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں اس کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں تُو میرا رب ہے لیکن خوشی کے مارے اس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ تُو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں یہ کفریہ جملہ ہے اگر عام حالات میں انسان کی زبان سے اس طرح کا جملہ نکل جائے دائرہ اسلام سے خارج ہے اور سبق ہے ایسے لوگوں کے لئے جو لوگوں کو آئے دن کافر قرار دیتے رہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کی زبان سے کلمہ کفر نکلے وہ کافر ہی ہے ایک شخص ہم دیکھتے ہیں کہ قبر کا تواف کر رہا ہے یہ شرکِ اکبر ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے اگر آپ اس سے پوچھیں گے قبر کا کیوں تواف کر رہے ہوئے اجمیر شریف کیوں گئے ہیں کہے گا کہ ہمارے سارے گاؤں کے لوگ یہی کرتے ہیں ہر سال اجمیر شریف جاتے ہیں قبر کا تواف کرتے ہیں مہین الدین چشتی اجمیر یا کسی اور کی قبر کا تواف کرتے ہیں آج تک کسی انسان نے اس کو یہ نہیں بتلایا کہ یہ شرک ہے یہ دائرہ اسلام سے یہ گناہ خارج کر سکتا ہے لیکن ہماری پریشانی نوجوانوں کی آج کے لیے کہ ہم جسے بھی دیکھتے ہیں کفر سرزد ہوا اس سے پوچھنے کے وجہ ہے کہ اس سے یہ کام کیوں ہوا ہے کیوں کر رہا ہے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے فلا کافر ہے مشرق ہے فلا یہ ہے فلا سمجھنے کی ضرورت اور خاص طور سے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہر کلمہ کفر زمان سے نگلنے سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے یہ شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں کافر نے ہوا یہ شخص یہ ہے اللہ رب اللہ اللہ کی رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کس قدر غفور الرحیم کس قدر مہربان ہے کس قدر وہ معافی دینے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے آگے جھکے روئے گرگڑائیں توبہ کریں وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے اس لئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری حالت اور کیفیت میں تبدیلی ہونی چاہیے اس مہینہ کی آنے سے پہلے ہم یاسم اور حوصلہ کریں کہ ہم گناہ چھوڑ دیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا احساس جو ہمیں اس مہینے کی استقبال سے پہلے پہلے ہونا چاہیے کہ اس مہینے کے اللہ رب العزت نے جو روزے فرض کی ہیں ہمارے اوپر یہ روزے رازے اور خوشی سے ہم اس کو ان روزوں کو رکھنے کی تیاری کریں نیت کریں عزم کریں کہ اللہ رب العزت ان پر آج رحم کو عطا فرمائے ریاہ و نمود کے لئے دخاوے کے لئے نہیں یہاں بوجھ محسوس کریں کہ اتنے اتنی شدت کی گرمی میں کیسے یہ روزے رکھے جائیں گے دنیا کا کوئی بھی کام کاج موسم چاہے جیسا ہو جائے وہ رکھتا نہیں ہے ہم دنیا کے کتنے کام کاج ہیں اس سے زیادہ شدت کی گرمی میں کرتے ہیں اللہ رب العزت سے اس کی بھی توفیق طلب کرنی چاہیے اگر کسی کو پریشانی ہے اور کسی کو اگر میڈیکل کوئی مسئلہ ہے تو اس کو اپنے ڈاکٹر سے مشہورہ کر کے یہ روزے رکھنے چاہیے لیکن عام حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی بھی ایسی عبادت لازم نہیں کی ہے جس سے ہماری جان چلی جائے یہ آپ کی روح آپ کے جسم کی بہتری کے لئے یہ عبادت فرض کی گئی ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکمیں حکمی لائے بہت ساری اس کی حکمتیں ہو سکتی ہیں ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن حکمِ الٰہی ہے یہاں اس کے پابند ہمیں اپنے آپ کو پابند سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے اسے یقین ہے کہ یہ فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجر و ثواب کی امید ربی رکھتا ہے ریاہ و نمود کے لئے نہیں دکھاوے کے لئے نہیں یا اس لئے نہیں کہ لوگ کہیں گے یہ مسلمانوں میں رہتے ہیں روزائی نہیں رکھتے ہیں وہ اس لئے بھی روزہ رکھتے ہیں کہ مسلمان یہ تانہ نہ دیں کہ آپ کوئیسے مسلمانیں روزائی نہیں رکھتے ہیں ہمیں تو اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہئے کہ اللہ رب العزت نے یہ عبادت فرض کی ہے اس نیت سے یہ روزہ رکھیں تو ہمارے جو گزشتہ گناہ ہے اللہ رب العزت معاف فرما دے اسی طریقے سے ایک احساس اور شعور یہ بھی ہونا چاہئے کہ روزے کے ساتھ فرض ہے روزہ روزے کے ساتھ ساتھ ایک عبادت بھی اللہ رب العزت نے اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ رکھی ہے وہ تحجد کی نماز ہے جسے ہم تراویہ کے نام سے جانتے ہیں اس کی بھی فضیلت اللہ کے رسول نے فرمایا من قاما رمضانا ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم انظم لئی کہ جو شخص ایمان کے ساتھ رمضان کا قیام کرتا ہے تراویہ کی نماز بڑھتا ہے اور اللہ سے سواب کی امید رکھتا ہے اس کے گزشتہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اس لئے اس عبادت کی بھی پابندی ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن مدعوت اور پابندی اس کی ترغیب ہے ماری شریعت کے اندر اگر اس وقت یہ نماز نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے آپ سال بھر تو نہیں پڑھ سکتے ہیں رات کے آخری وقت میں اٹھنا اور جاگنا اور تحجد کی نماز ادا کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت نے اسی نماز کو عشاقی نماز کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتایا کہ آپ لوگ اس وقت پڑھ سکتے ہیں اتنی آسانی رکھی گئی ہے اور اس کی فضیلت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من قام مال امام حتی انصری فکتیبا لہو قیام لائلت یہ شخص نے امام کے ساتھ قیام کیا امام کے ساتھ تراوی کی نماز بڑھی امام کے ساتھ ابتداء کی اور امام کے ساتھ انتہا کی اخیر تک تراوی کے اندر موجود رہا کتنا ثواب ہے کتبا لہو قیام لائلت پوری رات کے تحجد کا ثواب لکھا جاتا ہے ایسے بندے کے لئے آپ تراوی میں کتنا وقت لگاتے ہیں دیر گھنٹ زیادہ زیادہ دیر گھنٹے سے پہنے دو یا دو گھنٹے تراوی کی نماز میں لگتے ہیں دو گھنٹہ آپ یہ عبادت کرتے ہیں ساری رات عبادت کرنے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے اللہ رب العزت کا اس سے بڑا اور احسان ہمارے اور آپ کے لئے کیا ہو سکتا ہے اس کا انعام اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے ہم دو گھنٹے عبادت کرتے ہیں ساری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے اس سے زیادہ اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے لیکن افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کوئی دو پڑھ کے باہر ہو جاتا ہے کوئی چار پڑھ کے نکل جاتا ہے کوئی چھے پڑھ کے نکل جاتا ہے اخیر تک پڑھنے کے لئے ہم تیار نہیں ہیں اور کچھ ہے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں صرف نماز پڑھتے ہیں باقی ان کو ترابی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو پوری رات عبادت کا سواب حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس مہینے میں ہم کوتائی کریں گے تو کس مہینے میں ہم عبادت کریں گے لہذا ضرورت ہے اس عبادت کی پابندی کرنے کی اور اسی طریقے سے اس مہینے کے تعلق سے آپ کا کوئی بھی لمحہ کوئی وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے ہر وقت کا حساب ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا ہم میں سے بہت سارے افراد اسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ سونے کا مہینہ ہے دن بر سوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو وہ سے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں سہری کرنے کے بعد سوتے ہیں کچھ زہر میں اٹھتے ہیں کچھ اثر میں اٹھتے ہیں کچھ افطار میں اٹھتے ہیں اور اس کے بعد افطار کرنے کے بعد رات بھر جاگتیرت جگہ کرتے ہیں فضول باتوں میں عبادت میں نہیں میری گزارش ہے ایسے لوگوں سے کہ رمضان کے اوقات کو ان قیمتی اوقات کو ذائع نہ کریں نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے ہمارے صحابہ نے اس امت کے جو اولین لوگ ہیں رمضان کے مہینے میں کتنی جنگیں لڑیے جنگیں لڑیے اس امت کے اولین لوگوں نے کیے اور جنگوں میں فتح حاصل کیے اور ہم سو کر سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں گے فتح حاصل ہو جائے گی ہماری مشکلات و پریشانیاں دور ہو جائیں گے معاف فرمائیے کہ یہ مہینہ سونے کے لئے نہیں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے کے لئے ہے اور آپ کو اس سے پہلے یہ بات بتائی جاتی رہی ہے کہ یہ زندگی کے جو بھی اوقات اللہ تعالی نے دیئے ہیں زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یہ امانت ہے اس امانت کے سلسلے میں اللہ تعالی کی عباس پرس ہونی ہے کہ آپ نے کیسے گزر آئے چاہے رمضان کے مہینے کے اوقات ہو یا عام ایام کے اوقات ہو قیامت کے دن ہر بندے سے جب تک چار سوالات نہیں کر لیے جائیں گے انسان کا قدم وہاں سے نہیں ہٹے گا اللہ تعالی کی سامنے سے دو سوال جو شروع کے ہیں اس کا تعلق ہمارے اوقات سے پوری زندگی کے سلسلے میں آپ سے سوال ہونا ہے کہ یہ زندگی کیسے آپ نے گزاری ہے اور خصوصیت کے ساتھ جوانی کے جو اوقات ہیں سب سے قیمتی اوقات ہیں کریم پیریٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آج کل کی زبان میں اس سے بہترین زندگی کا کوئی لمحہ کوئی وقت نہیں ہو سکتا ہے یہ وقت آپ نے کیسے گزارا ہے سوال ہے آپ سے لہٰذا رمضان کے مہینے میں جس طرح سے فاضل اوقات میں نیکیوں کا ثواب کئی گناہ زیادہ ملتا ہے اسی طریقے سے جو لوگ فاضل اوقات کی حرمت کو پامال کرتے ہیں لہو لہب میں گزارتے ہیں گناہوں میں گزارتے ہیں ان کے گناہ بھی اسی حساب سے زیادہ ہو جاتے ہیں اس لئے یہ رمضان کا مہینہ سونے کا مہینہ نہیں ہے راحت و آرام کا مہینہ نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایک اور گزارش ہے کلو کھانے اور پینے کے تعلق سے فضول خرچی میں مختلع ہو جاتے ہیں اس مہینے کے اندر کیا ہوتا ہے کس طرح سے لوگ کھاتے اور پیتے ہیں میرا آج تک شاید لمبا عرصہ ہو گیا میرا تجربہ نہیں رہا ہے کہ لوگ اس مہینے میں کیا کرتے ہیں لیکن سننے میں ہی آیا ہے گھروں میں جو گزتگو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس مہینے کا بجٹ عام مہینوں کے مقابلے میں دو گناہ تین گناہ چار گناہ اور کتنا ہو جاتا ہے کھانے پینے کا جو ہمارا بجٹ ہے وہ کئی گناہ ہو جاتا ہے اگر یہ کھانے پینے کا جو ہمارا بجٹ ہے دوسروں کو کھلانے اور پلانے کی نیت سے اگر زیادہ ہو جائے تو یہ چیز ہماری شریعت میں مطلوب ہے مقصود ہے کہ ہم خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی اس میں شریک دوسروں کو بھی کھلائیں سالور جن کو اللہ کی نعمتیں کھانے کو نہیں ملتی ہیں نظر نہیں آتی ہیں ان کے دسترخان پر ان کے لئے ہم دسترخان لگائیں افطار کروائیں ان کو کھلائیں پلائیں اس لئے اگر بجٹ زیادہ ہو جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن خود اپنے آپ کھانے کے لئے اگر بجٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور اتنا زیادہ کھانے کے لئے کہ آپ افطار میں اتنا کھالیں کہ سانس نہ آئے آپ کچھ اٹھا نہیں جائے مسجد میں چل کر آپ داخل نہ ہو سکیں تراوی کی نماز پڑھنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے ماں فرمائیے گا رمضان اس لئے نہیں آیا لوگ کہتے تو یہی ہے کہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے لیکن ساری برکتیں مسلمانوں کی یہ بدقسمتی کہیے کہ ساری برکتیں ہم کھانے میں تلاش کرتے ہیں عبادت میں برکتیں کیوں نہیں تلاش کرتے ہیں اللہ کے ذکر میں برکتیں کیوں نہیں تلاش کرتے ہیں فقیروں اور مسکینوں کا خیال لکھنے میں ہم برکتیں کیوں نہیں تلاش کرتے ہیں اتنا کھانا اتنا کھانا کہ ہم عبادت ہی نہ کر سکیں کسی مسلمان کا شیوہ نہیں ہو سکتا ہے عام حالات میں بھی اطلاع کھانے کی شریعت میں اجازت نہیں دیئے ہمیں اور آپ کو معاف فرمائیے گا قرآن کا فیصلہ ہے کھاؤ پیو شریعت نے مرہ نہیں کیا ہے اللہ نے کوئی پاوندی نہیں لگائی ہے لیکن حد مقرر ہے اس کی ایک تو حد سے تجاوز ہم مقدار میں کمیت اور کیفیت میں کرتے ہیں ہمارے گھر میں ایک شخص کے کھانے کی ضرورت ہے چار کا تیار کرتے ہیں تین کا کھانا ڈشٹ بن میں ڈالتے ہیں کولے دان میں ڈالتے ہیں وہ کسی ایک کام نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں کا حساب دینا ہے اور آج دنیا میں چیوٹیوں کو بلو میں اپنی خوراک تلاش کرتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں ایسے مسلمان مسلم قوم دنیا میں موجود ہیں جو اپنی خوراک چیوٹیوں کے بلو سے حاصل کرتی ہے اور ہم تین آدمیوں کی دو آدمیوں کی خوراک ڈشٹ بن میں ڈالیں رمضان کے مہینے میں وہ بھی کس قدر افسوس کی بات ہے یا اتنا زیادہ کھانا کی ہم سے چلا نہ جائے اور عام شکایت رمضان کے بعد سنیے جاتی ہے کہ لوگ کا وزن زیادہ ہو جاتی ہے ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے اور نہ کسی ڈاکٹر حکیم کی سمجھ میں یہ بات آسکتی ہے نہ شریعت یہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور زیادہ کھانے کی وجہ سے وزن زیادہ ہو جائے آخر رمضان کا مقصد کیا ہے رمضان کا مقصد ایک یہ نہیں ہے کہ روح اور آف کے جسم کا تذکیہ ہونا چاہیے یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے جو غلازتیں ہیں جو گندگیاں اور بہت ساری آلائشیں آپ کے جسمیں کٹھی ہو گئی ہیں آپ کو بھوک لگنی چاہیے آپ کا روزہ ہے آپ کو پیاس لگنی چاہیے آپ کا روزہ ہے تاکہ آپ محسوس کریں کہ آپ کی طرح سے بہت سارے کتنے لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا ہے لوگ اس ڈر اور خوف سے کہ پیاس نہ لگے اتنا پانی پی لیتے ہیں کہ وہ طبیعی اتوار سے بھی غلط ہے جسم میں اتنا پانی ویق وقت پینے سے رکھتا نہیں یہ وہ دس پندرہ بیس منٹ کے اندر سارا باپ نکل جاتا ہے سمجھتے ہیں پیاس نہیں لگے گی پیاس لگنا بھی مقصود ہے مطلوب ہے بھوک لگنا یہ بھی مقصود ہے مطلوب ہے اس کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد ہے مائے اپنے جوان بیٹوں کو روزہ نہیں رکھنے دیتی ہیں کہ بیٹا روزہ رکھے گا تو وزن کم ہو جائے گا وزن کم ہونا بھی مقصود ہے کہ آپ کا رمضان میں وزن بڑھنا نہیں چاہیے کم ہونا چاہیے اور آج کل کتیب اور ڈاکٹری تو یہی کہتی ہے کہ آپ کی صحت کا راز زیادہ کھانے میں رہی ہے آپ کی صحت کا راز کم کھانے میں ہے دنیا کی ڈاکٹر آج کل یہ کہتے ہیں کم کھانے میں آپ کی صحت کا راز ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جو چاہو کھاؤ جو چاہو کیو جو چیزیں اللہ تعالی نے تمہارے لئے حلال لکھی ہیں کھانے اور پینے کی اجازت ہے تمہیں لیکن فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے اسراف نہیں ہونا چاہیے تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے نہ پہننے پر نہ کھانے پر یہ ساری مصیبتیں ہمارے اندر موجود ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین برطن جو انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے ہم اسی نبی کے امتی ہیں اسی نبی کے ماننے والے کہ سب سے برا اگر کوئی برطن ہو سکتا ہے اسے بھرا جائے وہ انسان کا پیٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شریعت میں یہ ہمیشہ یہ مطلوب نہیں ہے کہ انسان تن کر کھائے اور اللہ کے رسول نے آگے فرمایا اگر کھانا ہی ہے کسی کو زیادہ کھانا چاہتے کتنا زیادہ کھا سکتا ہے کتنا زیادہ کھائے ہو آپ نے فرمایا سلسل لتاں میں ہی پیٹ کو تین حصوں میں تقسیم کر لے ایک حصہ کھانے کے لئے سلسل لنفس ہے ہی ایک حصہ سانس لینے کے لئے سلسل سلسل لنفس ہے ہی سلسل لشراب ہے ہی ایک حصہ پانی کے لئے گنجائش رکھے تین حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اگر انسان کو زیادہ کھانا ہے ورنہ آپ نے اس سے پہلے فرمایا کہ زندہ رہنے کے لئے انسان صحیح حالت میں چلتا فرتا رہے اللہ کی عبادت کرتا رہے چند لقمیں کافی ہو سکتے لیکن اگر لا محالہ کھانا ہی ہے کسی کو زیادہ کھانا چاہتا ہے تو یہ تین حصوں میں تقسیم کرے اس حساب سے کھائے پیئے صحت مند رہے گا تندروس رہے گا یہ صحت کا راز ہے کسی عیسائی حکیم نے حارون رشید کی موجودگی میں یہ اعتراض کیا کہ آپ کی کتاب کی اندر تو بہت ساری ہدایات موجود ہیں لیکن ڈاکٹری اور ٹپ سے متعلق کوئی چیز موجود نہیں ہے کیسی آپ کی کتاب ہے کیسا آپ کا دستور اور قانون ہے لہذا اس کو بتایا گیا کہ قرآن ایک آیت نہیں آدھی آیت ہے قرآن کی جس میں ساری احتیب بیان کر دی گئی ہے وہ یہی آیت کلو وشربو ولا تصرفو ہمارے درمیان جو خطرناک بیماریاں ہیں یا مسلمانوں کے درمیان یا جن مسلمان ممالک میں ہارٹ اٹے شوگر بلک پریشر وزن زیادہ ہونے کی یہ پریشانیہ مسلم ممالک پہلی پوزیشن رکھتے ہیں آپ فرمائیے ہمارے اسلام نے کھانے پینے کے تعلق سے اتنی اہمی دعیات دی ہو اور مسلمان کھانے پینے میں دنیا میں پہلی پوزیشن رکھتے ہو کس قدر افسوس ناکبات اتنا کھائیں اتنا کھائیں کہ بیماریوں مبتلا ہو جائیں کوئی کام ہی نہ کر سکیں لہذا کہا کہ اللہ تعالی نے ایک آدھی آیت میں پوری ڈاکٹری بیان کر دی اور ہومن جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ کھانے پینے ہی کی وجہ سے ہمارے سماج اور معاشرے میں پنپ رہیں ساری بیماریوں کی جڑ یہ ہی ہمارا کھانا اور پینے اور لائف اسٹائل ہے یہ ہدایت ہماری شریعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے لیکن جس امت کو یہ ہدایت ہو وہ امت بسیار خوری میں مشہور ہو جائے اور اپنی مثال آپ ہو کس قدر افسوس ناکبات اس لئے میری گزارش ہوگی آپ سے کی رمضان کے مہینے میں اعتدال کے ساتھ کھائیں بھوک بھی لگے اس کی فکر نہ کریں پیاس لگے اس کی فکر نہ کریں یہ آپ کی روح اور آپ کی جسم کے لئے یہ بھوک اور یہ پیاس تریاغ کا کام کرتی ہے بہت سے بیماریاں آج کے لئے باست ثابت ہو چونکہ اس سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں یہ آپ کے لئے مفید اور کارامہ چیز ہے شریعت نے آپ کو ہلاک اور برباد کرنے کے لئے آپ کی جان لینے کے لئے عبادت فرض نہیں کی آپ کے اوپر کہ آپ کو تباہ اور بات کر دیا جائے اور اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا احتمام فرماتا تھا اپنی امت کو اس کی ترغیب دلائی قرآن کے الفاظ کو بھی اس کی تلاوت بھی زیادہ ہو سمجھنے کی بھی کوشش کرے قرآن کی جو تلاوت ہو اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے کہ اس میں اللہ تعالی نے کیا فرمائے آئے کیا حکام آپ کو دیئے گئے اس اسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شمارہ حدیث ہیں ان میں سے ایک یہ ہے اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِيَوْ مَلْقِيَا مَتِشَفِيَا الْاِسْحَابِي قرآن کی تلاوت کرو اس لئے کہ یہ قیامت کے دن سفارش کرنے کے لئے آئے گا قرآن کی جتنی تلاوت ہم نے کی ہوگی یہ قیامت کے دن ہی ہمارے کام آئے گی یہ سفارش کرے گا اللہ رب العزت سے اس لئے ہمارے سلف کا یہ طریقہ تھا کہ عام حالات میں تین دن میں قرآن کو ختم کیا کرتے تھے ہمیں بھی اپنے اصلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کم اس کم تین دن میں تو یہ ختم کر لیا کریں جس کو جتنی توفیق ہو قرآن پڑنے کی کوشش کریں اور اس مہینہ کی استقبال میں ہم اور آپ اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھ کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو ظاہری مفترات جن کو کہا جاتا ہے کھانے اور پینے سے جمع کرنے سے ہم اپنے آپ کو دور ضرور رکھتے ہیں لیکن جن گناہوں کی وجہ سے آپ کے روزے کے ثواب میں کمیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کیا ان کا عجر کم کر دیا جاتا ہے ان میں سے ہماری زبان ہے یہ چلتی رہتی ہے کوئی کسی کی ریوت کر رہا ہے کوئی کسی سے جھگڑا کر رہا ہے کوئی کسی سے لڑائی کر رہا ہے اور بعض لوگ روزے کی حالت میں غصہ ہونا جھگڑا کرنا لازمی حق سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں روزے سے ہوں روزے کی حالت میں ہوں اس لئے ان کو کسی کو گالی دینے کی بھی اجازت ہونی چاہیے لڑنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے غصہ کرنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے ماں فرمائیے مسلمانوں میں سننے میں یہ آتا ہے کہ زیادہ لڑائی جھگڑے رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا ہو کہ یہ سبر کا مہینہ ہے سبر و تحمل کا مہینہ ہے آپ دوسرا کوئی گالی دے رہا ہے آپ اس کا جواب نہ دیجئے سبر کیجئے خاموشی اختیار کیجئے کوئی لڑنے پر آمادہ ہے کہہ دیجئے کہ جناب میں روزے سوں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا یہ حکم ہے اور ہمارے درمیان لڑائیاں اور جھگڑے اور زیادہ ہو جائیں روزے کی وجہ سے کس قدر افسوس کی بات سے ہم نے گویا کہ روزے کا مقصد ہی نہیں سمجھائے یہ قوتِ برداشت یہ صبر کرنے کی صلاحیت یہ کون پیدا کرے گا اگر ہم اپنے اندر یہ پیدا نہیں کریں گے اور یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ روزہ ہے اس لئے ہمیں گصہ کرنا ضروری ہے یہ ہماری فکر ہے یہ ہمارا نتیجہ ہے اس لئے ہمارے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کوشش یہ کیجئے کوئی کتنا ہی آپ کو تیش دلائے جھگڑا کرے لڑائی کرے اس سے کہتی جگری میں روزے سوں میں آپ کے لڑائی جھگڑے میں شریک نہیں ہو سکتا ہوں کسی کی غیبت نہ کریں چبل خوری نہ کریں زبان کا کم سے کم استعمال کیجئے بیسے تو ہمیشہ کم استعمال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لئے دو آنکھیں آپ کو عطا فرمائیں سننے کے لئے دو قان عطا فرمائیں سننے کے لئے دو سران خطا فرمائیں زبان ایک ہی کیوں تا فرمائیں آپ زیادہ دیکھیں زیادہ سنے اور اس زبان کو کم استعمال کریں لوگ اس کی عقبت یہ بھی بیان کرتے ہیں اس زبان کا کم سے کم استعمال ہونا چاہیے اللہ کے ذکر میں اس کی فکر میں تلاوت قرآن میں تصویر میں تحلیل میں یہ نیکیوں کے کاموں میں یہ ہماری زبان استعمال ہونی چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے مہینے کو اس کا جو صحیح وعنہ میں حق ہے اس کے حق کی طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے رب کے سامنے رونے کی گرگڑانے کی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں جو آگے موسم نیکیوں کہاں آنے والا ہے ہر طرح سے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ